بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کاشف ظہور اور آپ دیکھ رہے ہیں کاشف فوڈ سیکرٹ سب سے پہلے پڑھ لیتے ہیں درود پاک اللہم سلیلہ سیدنا مولانا محمدیم والعالی و صحبی و بارک و سلیم آج ہم بنانے والے ہیں زندگی کو آسان کر دینے والی ریسپی یعنی کہ ٹوماٹر کی پیوری ٹوماٹر سستے ہوئے ہیں تو فٹا فٹ ہم اس کی پیوری بنا کر سیف کن لیتے ہیں آگے عید آ رہی ہے ٹوماٹر کاٹنے کے مسالہ کاٹنے کا ٹائم نہیں ہوگا اس لیے آپ فٹا فٹ اس کی پیوری بنا کر رکھ لیں جب جل کریں نکال لیں اور ہنڈیا میں ڈال کر پکا لیں فٹا فٹ ہم ریسپک کی جانب چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لال لال آپ نے فریش ٹوماٹر لے لینے ہیں اچھا ہم نے اس میں آرٹی فیچر کوئی بھی کلر یوز نہیں کرنا اس لیے لال لال آپ نے فل پکےوے ٹوماٹر لے لینے ہیں آج کر بہت ہی سستے ٹوماٹر ہیں تو اس کا فائدہ ہم اٹھائیں گے اس کی کیسے اس کی کٹنگ کر لینی ہے رفلی کٹنگ کر لیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ خاص کٹنگ ہو بس اس کے اوپر سے آپ نے ڈنڈل اتار لینا ہے اور رفلی کٹنگ کر لینی ہے زندگی کو آسان کر دینے والی ریسپی ہے اگر آپ بغیر کیمیکل کے بنائیں گے تو وہ بھی آپ کو طریقہ بتاؤں گا دو مہینوں کے لیے فریج میں رکھ کر استعمال کر سکتے ہیں اور کیمیکل کا بھی طریقہ بتاؤں گا اگر اس طریقے سے آپ بنائیں گے تو دو سالوں کے لیے آپ غیر فریج کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں جس طرح برینڈ کی چیز ہوتی ہے نا کسی بھی کمپنی کی اس طریقے سے آپ اس کو استعمال کر سکیں گے سارے ٹوماٹروں کی آپ نے اس طریقے سے رفلی کٹنگ کر لینی ہے کہیں سے خراب شراب ہو تو وہ آپ نے کٹ لینا ہے ٹیج کی میں نے چلے پر چڑھا دی ہے اس میں ہم نے شامل کر دینی ہے سارے ٹوماٹر بہت ہی آسانی سے یہ بن جاتی ہے اور ون فورت گلاس ہم نے پانی کا بیج میں شامل کرنا صرف نیچے سے ٹوماٹر لگیں بعد میں ٹوماٹروں نے خود ہی پانی چھوڑ دینا ہے تو ہمیں بزید پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ڈکنا لگا کر لو ٹو میڈیم آت پر ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے رکھ دیں گے یہ دو توریاں لیسن کی بیج میں شامل کر دیں گے اس سے ٹوماٹر کا ٹیسٹ برقرار ہے گا پوری بڑی مزیدار بن کے تیار ہوگی اچھا اب ہم اس کے اوپر ڈکنا لگا کر پانچ منٹ کے لیے لو ٹو میڈیم آج پر رکھ دیں گے پانچ س سات منٹ کے لیے پھر آپ سے ملتے ہیں ٹک بہن دس منٹ ہو گئے ہیں اور ٹوماٹر ہمارے نرم ہو گئے ہیں دیکھیں پانی بھی انہوں نے چھوڑ دیا اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے بلینڈر جار میں ڈال لینا ہے اور اس کو بلینڈ کر لینا ہے اچھا آپ تھنڈا ہونے پر اس کو ڈال لیں اگر آپ کا بلینڈر جار کا شیشہ ہیٹ پروف ہے تو اس طرح سے آپ گرم ڈال لیں اگر ہیٹ پروف نہیں ہے تو آپ تھنڈا کر کے ڈال لیں نہیں تو وہ شیشہ کریک ہو جائے گا اس کو ہم نے اچھے سے بلینڈ کر لینا ہے اچھے سے بلینڈ کر لینا ہے بہت اچھے سے ہم نے پیوری بنا لیا ہے اس کی اس کو ہم نے سٹینر میں رکھ کر واپس اسی دیجکی میں ڈال لینا ہے اور سٹینر سے اچھے سے ہم نے اس کو سٹین کر لینا ہے یہ بیج سارے اوپر آئے گئے ہیں باقی سارا پلپ جو سا ہے نا وہ نیچے نکل آیا پلپ ہم نے واپس چلے پر چڑھا دینا ہے لوٹو میڈیم آج پر ہی رکھیں گے اور مزید اس کو دس منٹ کے لیے پکائیں گے اس کے اندر سیجوں سے موسٹر ہے نا پانی اس کو ہم نے خوشک کرنا ہے اور اس کے اندر کیا گا چیزیں شامل ہوں گی وہ میں آپ کو بال میں بتاؤں گا زندگی کو آسان کر دینے والی ریسپی ہے ایک دفعہ بنا لیں گے تو روز روز ٹوماتر لاکر کٹ کر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے میں تو جب ٹوماتر سستے ہو جاتے ہیں تو دیل روڈر بنا کر سٹول کر لیتا ہوں اس طرح کی بہترین کمرشل ریسپیز زندگی کو آسان کر دینے والی ریسپیز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبایا کریں تاکہ ہماری تمام ریسپیز کا نوٹفکیشن بروقت آپ تک پہنچ سکے اس کو ہم نزید پکا لیتے ہیں پانچ ایک مچ پھر میں آپ سے ملتا ہوں کافی حد تک اس کا موسٹر ختم ہو گیا ہے کچھا پن بھی اس کا ختم ہو گیا ہے اب ہم اس کے ٹیسٹ کو برقرار رکھنے کے لیے جساں میں نے پہلے لیسن کی ایک طوری ڈال لی تھی نا ایک کلو ٹیماتروں میں ایک ٹیب سپون مچینی مزید ڈالوں گا اس میں اس میں تھوڑی سی مٹھاس رہے گی ہمارے ٹیماتروں کا ٹیسٹ نہیں خراب ہوگا چاہے دو سال ہم اس کو استعمال کر لیں اچھا اس کے بعد نا یہ ون فورٹ ٹیسپونہ ون تھرڈ ٹیسپونہ تک بن یہ ہے ٹاٹری سیٹریک ایسٹ اس کو بیج میں شامل کر دیں گے اچھا یہ سیٹریک ایسٹ اس کی شیلف لائف کو بڑھائے گا آپ اس کو فریج میں رکھ کر دو میندوں تک استعمال کر سکتے ہیں صرف سیٹریک ایسٹ ڈالنے کے بعد جس کو ٹاٹری بھی کہا جاتا ہے عام طور پر استعمال ہوتی ہے گروں میں بھی استعمال ہوتی ہے اور آسانی سے مل بھی جاتی ہے اور اگر آپ اس کو بغیر فریج کے سٹور کرنا چاہتے ہیں دو سال کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ یہ بلکل بھی خراب نہ ہو تو آپ نے ہاف ٹیسپون ہاف ٹیسپون سوڈیم بینزو ایڈ لینا ہے یہ آرام سے آسانی سے کسی بھی کلر والی شعب سے پنساری کی شعب سے مل جاتا ہے سوڈیم بینزو ایڈ یہ آپ کوئی بھی مشروب پیتے ہیں نا تو یہ اس میں ڈلتا ہے اس کی شرف لائف بڑھانے کے لیے دو سال دو سال کی ایکسپیاری ڈیٹ ہو جاتی ہے اس کو آپ ایٹ ٹائٹ کسی بھی بوٹل میں جار میں محفوظ کر لیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگا اچھا یہ چیزیں ڈالنے کے بعد مزید دو میٹ میں اس کو لو خلیم پر رکھوں گا اس کی پکائی کر لوں گا اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو ہم نے سٹور کیسے کرنا ہے آپ سے میں پہلے ٹامٹو کیچپ کی چلی گرلک سوس کی ہوم میڈ کی ریسپی شیئر کر چکا ہوں اب انقریب میں آپ سے کمشہ ریسپی بھی شیئر کروں اگر آپ اس کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں آپ پیوری کا بھی کاروبار کر سکتے ہیں اس کو بنائیں گھر پر اس کو آپ پیک کریں اور سیل کریں شاپس پر بہت ہی بہترین منافع وقت کاروبار ہے اس ٹام ٹامٹو بہت ہی سستے ہیں آپ منڈی سے جا کے ڈیک لیں کم کی بند پر گھر کے لیے بنا لیں ڈیروں ڈیر بنا کر پورا سال استعمال کریں چھے منٹ استعمال کریں چلی گرلک سوس بنائیں ٹامٹو کیچپ بنائیں بہت ہی آسان ہوتا ہے یہ کام کوئی مشکل کام نہیں بس آپ تھوڑی سی توجہ دیں آپ بھی بنا سکتے ہیں آپ بھی سیکھ سکتے ہیں بس اس کو میں نے دو منٹ بزیر پکا لیا اب میں اس کو چلے سے اتار لوں گا اور اس کو ہم نے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے اچھا آپ نے اس کو پر ڈھکنا نہیں رکھنا ڈھکنا اوپر رکھیں گے نا تو پسینہ آ جائے گا پسینہ بیج میں گرے گا جس سے ہمارا پیوری خراب ہو جائے گی اس کو ہم نے ایسے کھولا ہی رکھنا ہے اور اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھنا ہے تھوڑی دیر میں یہ ٹھنڈا ہو جائے گا پھر آپ سے ملتا ہو پیوری ہماری اچھے سے ٹھنڈی ہو گئی ہے اب ہم اس کو کسی بھی ایٹ ٹائٹ جوار میں جس کو ہم نے اچھے سے دھو لیا ہو اور اچھے سے خوشک کر لیا اس میں سٹور کر لیں گے نمی بیج میں بلکل بھی نہیں جانی چاہیے آپ نے اس کو ٹھکنا لگا کر رکھ دیں بے فکر ہو کر آپ یہ خراب نہیں ہوگا جب دل کریں نکالیں ہنڈیا میں ڈالیں کسی بھی چیز میں ڈالیں اور استعمال کریں دیکھیں ماشاءاللہ بلکل پرفیکٹ پیوری بن کر تیار ہو گئی ہے اس کو آپ فریج میں رکھیں فریج کے بغیر رکھیں جیسے مرضی استعمال کریں انشاءاللہ خراب نہیں ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ریسپ پسند آئی ہے تو میرے فرینڈا اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا بھی ظاہر کیا کریں ہیلڈی پکائیں ہیلڈی کھائیں اپنا اور اپنوں کا بہت خیار رکھیں